آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزدار ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ اچھی ریسی پی جس کا نام ہے دمکہ پیما یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسی پی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت کم مسالوں سے یہ بن جاتا ہے بس اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں تو تیسٹی سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوئے کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ظہور دیں ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے ایک بڑے بول میں یہاں پر لے لیا ہے پلیما جو کی ہم نے باریک کیما لیا ہے جس کو ہم نے دو دفعہ مشین میں نکلوا لیا ہے کیما کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ پانسو گرام ہے آپ چاہیں تو بوفیلو بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر مٹن کا اور کیما بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پر رکھیں گے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا سوخہ ناریل اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ڈیسٹی کیٹر کوکو نڈ بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے ڈال دیں گے اور اس پہ کچھ دیر تک در آرست کرنے کے بعد ڈالیں گے اس طرح سے بھون جائے گا یہ اس طریقے سے گولڈن ہو جائے گے اس کو ڈال دیں گے چار سے پانچ چلی لی ہے سوکھی لال مچیل دیں گے اس کو بھی ہلکا ساب ہم اس طریقے سے ڈہائی روست کرنے کے بعد ڈال دیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ کے دانے ان کو بھی کر دیائیں گے ہمیں سوپ کیا ہمیں سوپ کیا ہے ایک سنیمان اسکر کا ٹکڑا ایک انچ کا یہ ڈال دیں گے دو موٹی الائچی یہ ڈال دیں گے ہمیں لوگ یہاں پر یہ ڈال دیں گے اور تین ہری الائچی سبی چیزیں ڈال کر دیں گے اس کا فلما ہلکے فلم پر کریں گے اس کو ہم ہائی فلم پر نہیں کریں گے کیونکہ مسائلیں جل جائیں گے اور ان کا فریور نہیں مکل پائے گا مسالہ کو لو فلیم پر بھوننا ہے یہاں پر اب اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون خش خش اگر آپ کے پاس خش خش نہیں ہے تو آپ یہاں پر پھر سفید تل بھی لے سکتے ہیں تین ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیں گے ہم چنے بھونے ہوئی چنے لیے ہیں یہاں پر جو ایزیلی مل جاتے ہیں ان سبی چیزوں کو ڈال کر کچھ سیگنز تک چلائیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے اس کو ڈدا ہونا دیں گے اور اس کو پیس لیں گے مسالہ یہاں پر پیس چکا ہے تو اسے کھیمے میں ڈال دیں گے اس کے بعد ڈالیں گے sjہاں پر دو ٹیبل اسپون کچھا فپیتہ جس کو اسً کے ساتھ پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس کچھا تو نہیں ہے تو آپ یہاں پر کچھری پاؤوڈر لے سکتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہوں ٹی hunger دائی میں ڈال دیں گے دو سو گرام دہی جو کی ایک کپ ہے 34 مرشتر 2 فیقس 2 تی سپنی پیسٹ نمک نمک پودینہ پودینہ مکس جب مکس کر دیں گے سبی چیزوں کو یہاں پر ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور دیکھیں یہاں پر اس کو رکھ دیں گے ہم قریب 4-5 گھنٹے کے لئے اگر آپ اس کو اوورنائٹ دیں گے تو یہ اور بھی زیادہ زبردست بنے گا تو یہاں پر آپ اس کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم آپ کو چار سے پانچ گھنٹے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ایک ایسا زبردست کیمہ ہے جس کو آپ بنائیں گے ایک تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے کچھ چھو نیندہ مسالوں سے اور کچھ زبردست سے یہ بن کر آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اسے بار بار کھانا چاہیں گے قریباً 4-5 گھنٹے یہاں پر ہو چکے ہیں اور کیومہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو چلی سمرانا چکے ہیں ہمیں کٹھائی رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ہم تیل تو یہاں پر ہم تیل لیں گے تھوڑا زیادہ لیں گے کیونکہ اس ریسیبی میں تیل جو ہے تھوڑا زیادہ یوز ہوتا ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کم جاتا کر سکتے ہیں یہاں پر ہم 3-4 کپ اوئل دیں گے یہاں پر ہم ہائی رکھیں گے ہائی فریم پر جب اوئل اچھے سے غرم ہو جائے گا تو اس میں ہاں پر ہم ڈال دیں گے یہ میرینیٹ کیا ہوا کیمہ ہائی فریم پر یہاں پر ہم کیمے کو اچھے طرح سے بھونیں گے اور اس طریقے سے اس کو چمچے سے کر دیں گے ترکیس میں جو ہی لمدہ رہے بلکل بھی ہائی فریم پر ہمیں یہاں پر اس کو بھوننا ہے اس طریقے سے یا ترک کی دھائی پانی چھوڑنے کے بعد دوبارہ سے خوشک نہیں ہو جاتا تو یہاں پر لگیں گے قریب سا سے آٹھ منٹ یہاں پر کیمے کو بھوننے کے لئے تو دیکھیں آپ اوائل سیپریٹ ہونے لگا ہے اور اس کو قریب آٹھ سے دس منٹ ہو گیا ہے اس کو طریقے ہائی فریم پر چلاتے ہوں گے ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو رنگا تھا وہ بڑی اچھے ہونے لگی ہے جو اس میں ہم نے کچھا پپی طرح ہے اس سے جو گلاوٹ آتی ہے اس کے تو بس کہہ نہیں کیا آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی زبردستہ یہاں پر کیمہ بننے والا ہے بہت ہی بہتری مسالوں سے سب کا اپنا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی طریقے سے بناتا ہے کوئی کسی طریقے سے تو آج ہم آپ کو ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے یہ دم کیمہ کی ریسٹی جو بہت زیادہ دبردست ہے اب جب یہاں پر اوائل سیپریٹ ہونے لگا ہے تو اس میں ڈال دیں گے پانی کیونکہ کیمہ باریک ہے باریک مشین کا تو یہ بہت چلدی کل جائے گا دوسری بات اس میں ہم نے یہاں پر پپیتہ بھی لگایا ہوا ہے یہاں پر ہم ایک کپ پانی ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر جب اوائل نہ لگا ہے تو گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے 20 سے 25 منٹ کے کیمہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے بیسے تو کیمہ میں پپیتہ بھی لگا ہوا ہے اور کیمہ باریک بھی ہے تو بہت چلدی سے کوک ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ ہمیں اسے پکانا ہے تو یہاں پر قریب 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم بیچ میں چلاتے رہتے ہیں اور اب دیکھیں ہاں پر یہ کافی پانی اس کا خوش ہو چکا ہے اور اوائل بریل نیل سے بنے لگا ہے تو اس طریقے سے ہائی فلیم کریں گے اور اس کو بھوننے کے بھی چھوڑ دیں گے اور اس وقت پر ڈال دیں گے ہمیں چار ہریمچ موٹی والی جو کی کم تیک ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر اور بھی زیادہ مرچے ڈال سکتے ہیں مرچوں کو یہاں پر ہمیں بیچوں سے سیرے لگا جائے ہیں اس طریقے سے اب یہاں پر ہائی فلیم پر اسے بھون کر رہنا ہے تو دیکھیں یہاں پر خیما اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اوائل سیپریٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے تو یہاں پر اس خیما میں نہ ہی ہرادنیا جاتا ہے اور نہ ہی ڈرائی دنیا جاتا ہے اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اتنے زبردست اس کے مسائلیں ہیں اور اس کی رنگیں دیکھیں کہ آپ اتنے زبردست اس کے لائے اس دب بہت زیادہ بڑیا ہی ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم یہاں پر دو دیول سپون باریک کا چاہو آپ کو دینہ تھوڑا سا جولین کٹ ادھرگنا دیں گے یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب یہاں پر گیس کو ہم بند کر دیں گے اس میں لگائیں گے ہم اسموک لگائیں گے بہت زیادہ اس کے ٹیسٹ کو بڑھا دیتا ہے اب یہاں پر رکھیں گے کٹوری اس میں جلتا ہوا کوئلر ڈالیں گے اور اس پر تیل ڈالیں گے اسے کمار کر دیا ہے اب اسے صرف زیادہ نہیں لگانا ہے دو سے تین منٹ ہی لگانا ہے زیادہ لگائیں گے تو یہ کڑوا ہو جائے گا تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اسے ہم یہاں سے ہٹا دیں گے یہاں پر یہ بن کر تیار ہے اسے ہم سرف کر لیں گے بہترین خوشبو کے ساتھ اور مزدار سے ٹیسٹ کے ساتھ ہمارا یہاں پر دم کا کیمہ بن گا ہے تیار ہے جو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے اس کی خوشبو تو آپ جب ہی جانیں گے جب آپ اپنے گھر میں اس کو بنائیں گے کیونکہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت کم مسائلوں میں یہ بنتا ہے اور بہت جلدی سے بن جاتا ہے آپ اس کو میرینیٹ کر کے پوری رات کیلئے رکھ دیں یا پھر اچھے سے آٹھ گھنٹے پہلے رکھ دیں جس سے اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت ہی کم مسائلوں کی ٹیسٹی رسی پی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے جسے آپ روٹی چپاتی یا پراتھوں کے ساتھ کھائیں لیکن آپ اسے ضرور بڑھیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ انجوئی کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے ہی جو لڑا ہے اللہ حافظ